گرین شرٹس میدان مارنے کے لیے تیار پاک افغان ون ڈے سیریز کا آج سے آغاز ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہ دھائی بجے ہیمبن ٹوٹا میں شروع ہوگا چوبیس اگست کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوسرا ون ڈے بھی ہیمبن ٹوٹا گراؤنڈ پر ہی کھیلا جائے گا پاک افغان ون ڈے سیریز کا تیسٹو اور آخری میچ 26 اگست کو کولمبو میں کھیلا جائے گا افغانستان کے ساتھ سیریز جیتنے کی صورت میں پاکستان کے پاس ون ڈے کی نمبر ون ٹیم بننے کا موقع پاکستان اس وقت آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہے افغانستان کے خلاف ایک روزہ سیریز میں تین صفر سے فتح پاکستان کو پھر سے ایک روزہ ٹرکٹ کی نمبر ون ٹیم بنا دے گی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کے 116 جبکہ نمبر ون ٹیم آسٹریلیا کے 118 پوائنٹس ہیں تیم کے کپتان بابر آزم افغانستان کے خلاف سیریز میں اچھا پرفارم کرنے کے لئے پور امید بابر آزم کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے قبل سیریز سے فائدہ ہوگا چیئرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی زگا اشرف کی افغانستان کے خلاف پہلے میٹ سے قبل کومی کھرکٹ ٹیم سے ملاقات چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زگاہ شرف نے کہا کہ بابا رازم کے قیادت میں پاکستان ٹرکٹ ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے ہمارے پاس ورلڈ کلاس بولرز اور بیٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کمبنیشن اچھا ہے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ٹروفی نہ جیتے ہیں دنیا بھر کے سابق ٹرکٹرز پاکستانی ٹیم کو مضبوط قرار دے رہے ہیں جس فارم میں پاکستان ٹیم ہے وہ کسی کو بھی ہرا سکتی ہے میدان میں اپنا بہترین کھیل پیش کریں نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں ہمبرن ٹوٹا میں پاکستان سے سیریز کی آغاز سے قبل افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شہیدی نے پاکستانی کھلاڑیوں کو روائی تھی افغان ڈریس کا توفہ دیا حشمت اللہ شہیدی نے پاکستان ٹیم کو ایڈریس ٹریننگ سیشن کے موقع پر پیش کیے بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر عجیب شکلہ کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے شیڈول میں مزید تبدیلی کرنا ممکن نہیں ورلڈ کپ شیڈول تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ شیڈول میں تبدیلی کرنا صرف بی سی سی آئی کے اختیار میں نہیں ہے آئی سی سی اور باقی ٹیموں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز بھی اس میں ملافظ ہوتے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق حیدر آباد پولیس نے یکے بعد دیگرے دو میچز کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شیڈول میں تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا حیدر آباد میں نو اکٹوبر کو نیوزی لینڈ کا مقابلہ نیدر لینڈ سے ہوگا دس اکٹوبر کو پاکستان اور زیر لنکا کا میچ شیڈول ہے ایشیا کپ کے لیے سترہ رکری بھارتی سکوٹ کا اعلان ٹیم کی قیادت روحی شرما کریں گے مرات کوہلی شبمن گل شریاس ایئر سوریہ کمار یادب اور تلک ورما کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ایشان کشن ہاردک پانڈیا جزبرید بمراہ محمد شامی محمد سراج و پراسید کرشنا بھی ٹیم میں شامل ہوئے اس کے علاوہ روینڈر جدیجہ شردرل تھاکور کئیل راہل اکثر پٹے سنجو سیمسن اور کلدیب یادب بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں دو ستمبر کو آمنے سامنے ہوں گی لنکا پریمیر لیگ کا تاج بی لف کینڈی کے سر پر سچ گیا بی لف کینڈی نے پہلی بار لنکا پریمیر لیگ کا ٹائٹل جیت لیا بی لف کینڈی نے دنبولا کو پانچ وکٹوں سے شکست دی دنبولا اورا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز بنائے دنبولا اورا کی طرف سے دنجایہ چاریس رنز کے ساتھ نمائے رہے چطورانگا ڈیسلوہ نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا محمد حسنین اور نوان پردیب نے ایک ایک وکٹ حاصل کی بی لف کینڈی نے مطلوبہ حدف آخری ایور میں حاصل کیا بی لف کینڈی کی جانب سے کامندو منڈس نے چواریس رنز کی شاندار انکس کھیلی محمد حارس نے چھبیس اور انجلیو میتھیوز نے پچیس رنز بنائے دنبولا اورا کے نور احمد نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا امریکہ میں یو ایس ماسٹرز ٹی ٹین کا پاور شو جاری نیو جرسی ٹرائٹنز نے نیو یارک وارئرز کو نو وکٹوں سے مات دے دی نیو یارک وارئرز نے دو وکٹوں کے نقصان پر پچاسی رنز کا حدف دیا چاہید افریدی سینتیس اور کامران اکمل نے ستائیس رنز بنائے نیو جرسی ٹرائٹنز کے لیام پلنگٹ نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا نیو جرسی ٹرائٹنز نے مطلوبہ حدف ایک وکٹ کے نقصان پر ہی حاصل کر لیا جیسی رائڈر 38 رنز بنا کر نمائے رہے نیو یارک وارئرز کی طرف سے واحد وکٹ جیروم ٹیلر نے حاصل کی ورلڈ بلائنڈ گیمز میں بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں شکست پاکستان نے بھارت کو 18 رنز سے زیر کر دیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے حدف کے تاقب میں بھارت کی ٹیم سات وکٹوں کے نقصان پر 179 رنز ہی بنا سکی ای ورڈ میں پاکستان اگلا میچ آج منگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا دی ہنڈرڈ کے کانٹے دار میچ میں منچسٹر اوریجنز کامیاب نوردرن سپر چارجز کو ایکیسی رنز سے آؤٹ کراس کر دیا منچسٹر اوریجنز نے چھے وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز کا حدف دیا جواز بٹلر نے 75 رنز کی شاندار اننگز کھیلی نوردرن سپر چارجز کے آدھر رشید نے چار وکٹیں حاصل کی حدف کے اتاقب میں نوردرن سپر چارجز کی ٹیم طرح سی رنز پر ہی دھیر ہو گئی نوردرن سپر چارجز کے ایڈم ہوس نے پندرہ اور آدھر رشید نے تیرہ رنز بنائے منچسٹر اوریجنز کی طرف سے کیلون ہیریسن نے پانچ کھلاڑیوں کا شکار کیا نیوزی لینڈ نے یو اے ای کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز دو ایک سے جیت لی تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں نیوزی لینڈ نے یو اے ای کو 32 رنز سے مات دے دی نیوزی لینڈ نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے ویل ینگ نے 56 رنز کی شاندار اننگز کھیلی یو اے ای کی طرف سے جنید صدیق نے تین کھلاڑیوں کا شکار کیا حدف کے تاکو میں یو اے کی ٹیم صرف 34 سنز ہی بنا پائی یو اے ای کی طرف سے ایان افضل خان بیالی سنز بنا کر نمائے رہے نیوزی لینڈ کے بین لسٹر نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا